میت قبر میں دعا کی منتظر ہوتی ہے دیلمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے رویت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر میں میت پانی میں ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتی ہے جو اپنے باپ، ماں، بیٹے یا کسی دوسرے کی جلدی سے دعا پہنچنے کی منتظر ہوتی ہے اور جب اس کو دعا پہنچتی ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا اور اس کے سازو سامان سے زیادہ محبوب ہوتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبر والوں کے لیے زندوں کا تحفہ استغفار ہے شرح الصدور صفحہ ایک سو ستائیس عربی عبارت مَا الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ إِلَّا شِبْحَ الْغَرِيْكِ يَنْتَذَرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ اَوْ أُمٍ اَوْ صَدِيكٍ سَكْسِكَةٍ فَإِذَا لَاحِكَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ اَمْثَالُ الْجَبَالِ وَإِنَّ حَدِّيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ اللَّهُمْ تو پتا چلا میت دعا کی منتظر ہوتی ہے جب دعا بھیجنے والے دعا بھیجتے ہیں تو دنیا اور جو چیز اس کے اندر ہے سب سے زیادہ وہ دعا اس کو محبوب ہوتی ہے پسند ہوتی ہے اور اس دعا کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے مزید آسانیہ فرما دیتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی على محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم